ہیلو دوستوں آپ کا سواکت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کے ٹاپ ٹین ڈیمز کے بارے میں اور ساتھے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ان ڈیمز کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور ان پر سرکار نے کتنا پیسہ خرچ کیا اور ان ڈیمز کی بجلی پیدا کرنے کی شمتہ کتنی ہے تو چلیئے ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہو شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست شبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹینج ورڈ لیٹس بگن نمبر پہلا ہے ہمارے پاس بگلیہار ڈیم بگلیہار ڈیم جسے بگلیہار ہائیڈرولیکٹری پاور پروجیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ڈیم چناب ندی پر بنایا گیا ہے جو کی رامبن ڈسٹرک میں ہے اس ڈیم کو بنانے کی شروعات 1999 میں کی گئی تھی اور یہ ہے دس اکتوبر 2008 میں پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا اور اس ڈیم کی بجلے پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے 900 میگا وارٹ نمبر دو پر ہے ہمارے پاس چوٹک ڈیم یہ ڈیم سورو ندی پر بنایا گیا ہے جو کی کارگل ڈسٹرک یونین ٹیرٹری آف لداک میں ہے اس باندھ کو بنانے کی شروعات 23 ستمبر 2006 میں کروائی گئی تھی اور یہ باندھ 156 فنڈ چوڑا اور 15 میٹر اونچہ ہے نمبر تین پر ہے ہمارے پاس ڈل ہستی ڈیم یہ ڈیم کشتوار ڈسٹرک میں ہے جو کی جمہو کشمیر راجی میں ستیت ہے یہ ڈیم چندرہ ریور جو کی چناب ندی کی ایک سہیک ندی ہے اس پر بنایا گیا ہے یہ باندھ 390 میگا وارٹ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے اور یہ باندھ جمہو کشمیر پنجاب ہریانہ یوپی اتراخنڈ راجستان تلی اور یونین ٹیرٹری آف چندگر کو بجلی پردان کرتا ہے اس باندھ کی شروعات 1985 میں کروائی گئی تھی اور یہ دوہزار ساتھ تک بن کر تیار ہو گیا تھا نمبر چار پر ہمارے پاس ڈمکھار ڈیم یہ باندھ اندرس ندی پر بنایا گیا ہے جو کی لہر ڈسٹرک یونین ٹیرٹری آف لداف میں ہے اس باندھ کو بنانے کے لیے پانچ ہزار دو سو چورتر پوئنٹ پانچ ملین سے وی زیادہ کا خرچ ہو گیا تھا اور اس کی شروعات جون 2003 میں کروائی گئی تھی یہ باندھ 45 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے نمبر پانچ دا کرشن گنگا ڈیم اس باندھ کو بنانے کی شروعات 2007 میں کروائی گئی تھی اور یہ باندھ لگ بگ 2016 میں بن کر تیار ہو گیا تھا یہ باندھ بانڈی پورا میں ہے جو کی کرشن گنگا ندی پر ہے یہ باندھ 330 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے اور اس باندھ کو بنانے کے لیے لگ بگ 864 میلین یو ایس ڈالر کا خرچ ہوا تھا نمبر چھے پر ہمارے پاس ہے نیمو بازگو پاور پلانٹ اس باندھ کو الچی باندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی الچی گاؤں لیہ یونن ٹیرٹری آف لڈاک میں ہیں اس باندھ کو بنانے کی شروعات 23 ستمبر 2006 میں کروائی گئی تھی یہ باندھ اندس ندی پر بنایا گیا ہے جس کی انچائی لگ بگ 187 فیٹ ہے اور یہ باندھ 45 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے نمبر ساتھ پر ہمارے پاس پاکول ڈیم یہ باندھ ماروس آدر ندی پر بنایا گیا ہے جو کی چناب ندی کے ایک ساہک ندی ہے یہ باندھ کشتوار ڈسٹنگ میں بنایا جا رہا ہے جو کی لگ بگ 2023 میں پورا بن کر تیار ہو جائے گا اس کو بنانے کی شروعات 2018 میں کروائی گئی تھی اس باندھ کی انچائی 167 میٹر ہے جو کی لگ بگ 548 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور یہ باندھ لگ بگ 1000 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کرے گا نمبر آٹھ پر ہمارے پاس دہ ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ یہ باندھ چناب ندی پر بنایا جا رہا ہے جو کی ریٹل کاؤں کشتوار ڈسٹرک میں ہے یہ باندھ 133 میٹر یعنی 436 فیٹ اونچہ ہے اس باندھ میں دو پاور سٹیشن ہیں جن کی بجلی پیدا کرنے کی شمدہ 850 میگا وارڈ تک کی ہو گئی اس ڈیم کی شروعات 2013 میں کروائی گئی تھی اور یہ لگ بگ 2022 میں پورا بن کر تیار ہو جائے گا نمبر نو پر ہمارے پاس سلال ڈیم اس باندھ کو بنانے کی شروعات 1970 میں کروائی گئی تھی اور یہ باندھ لگ بگ 1987 میں پورا بن کر تیار ہو گیا تھا اس باندھ کو بنانے کے لیے لگ بگ 929 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا خرچ ہوا تھا یہ باندھ چناب ندی پر بنایا گیا ہے جو کی ریاستی ڈسٹرک جمعوں میں ہے اس باندھ کی انچائی لگ بگ 113 میٹر ہے اور یہ باندھ 690 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے نمبر دس پر ہمارے پاس اوڑی وان ڈیم یہ باندھ جلم ندی میں اوڑی تحصیل کے پاس پارامولہ ڈسٹرک میں بنایا گیا ہے یہ باندھ انڈیا اور پاکستان کے بارٹر کے کافی پاس ہے یہ باندھ 480 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے اس باندھ کو دیکھتے 4 جولائی 2014 میں اوڑی 2 ڈیم کا بھی نرمان کیا گیا جو کی حالے میں بنایا گیا ایک نیا ڈیم ہے یہ باندھ اوڑی 1 کے تھوڑا سا نیچے ہے جو کی 240 میگا وارڈ تک کی بجلی پیدا کر سکتا ہے تو دوستوں یہ تھے جمعوں اور کشمیر کے ٹاپ ٹین ڈیم ارشاہ اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایسے لائک شیئر اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم ایسے نینے ویڈیو آپ کو دکھاتے نہیں دنیا واد